گورپور پلیس کی سوائٹ سروی لانس کرائیم برانچ ٹیم دورہ جنگہ تھانا چھیتر کے گرام وشنات پور کے ردل نشات کے گھر کے پاس مرگی فارم سے زہریلی انگریزی عوید شراب بنانے کی فیکٹری کا بھندہ پھوڑ کیا گیا اس دوران عوید انگریزی شراب نربیت کرنے کی گھڑنا میں شامل مکان مالک ردل نشات کو اس کی پتنی صحیح گریفتار کیا گیا ان کے گھر سے اٹھارہ سو اٹھالیس سی سی رائل شراب کل ایک سو سترہ پیٹی اسی لٹر عوید اسپریٹ کیمیکل دو بوری ڈھککن ایوم لگ بھگ دس بوری خالی سی سی تتھا ریپر و بار کورڈ کل کی قیمت لگ بھگ دس لاکھ چالیس ہزار روپے کی برامت کیا گیا ہے پولیس لائن سباگار میں معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے اسپی نارت اروند کمار پانڈے نے بتایا کہ پردیش میں اسپریٹ کیمیکل سے نربیت عوید شراب کے ورود چلائے جا رہے ہیں ابیان کے کرم میں گورفو جنپد میں اسپی دورہ عوید زہریلی شراب بنانے تذکری کرنے والے تتھا اس میں شامل ابیوکتوں کے ورود کٹھو اور کارواہی ہوا ان کی گریفتاری ہے تو کرائم پرانچ کو لگایا گیا تھا جس میں سو مار کو سفلتا ہاتھ لگی اس سمجھ میں گورفو نیف سمدادہ سے بات کرتے ہوئے اسپی نارت اروند کمار پانڈے اور سیو کرائم پرمین کمار سنگھ نے کہا آج ہماری کرائم برانچ کی ٹیم کو میجر رول کرائم برانچ گئی ہے اور دھانا جھنگ ہے کہ پولیس دوارہ کل دو افکتوں کا گرفتار کیا گیا ہے جو نقلی انگریجی شراب بنانے کا کارواہ کرتے تھے اور ان کے قبضے سے بہت سارا برامدگی جو ہے کافی ماترہ میں برامدگی ہوئی اب نقلی مالگی کیا قیمت بتائیں آپ کو اس گروہ کے بارے میں ان کے یہ ہے کہ یہ دس پندر دن پہلے کام اسٹارٹ کیا تھے لیکن ایک جو ہے جس کے بارے میں ہماری کرائم برانچ کو انپٹ تھا کہ یہ دندے میں چندیب تھے اور سوچنا پر چھاپا مارک کے جب برامدگی کی گئی مکھر اسے ہولی کا تیوہر نکٹ ہے تو جنگریجی شراب کے کھپت بھاری ماترہ میں ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو تیار کیا گیا تھا کہ آپ ہمیں جہاں جگہ دیجئے یہ ساری شراب جہاں ہم کپ آ دیں گے مرگی فارم کیارڈ میں جو ہے رائل سٹیک کی بوتل خالی بوتل نکلی شراب سپریٹ کیمیکل کافی سارے سنکھیں میں برامدگی ہوئی ہے سر کیا ان کے پیچھے کوئی ایسا کوئی نہیں ہے ان کے کچھ ساتھیوں کے نام ہیں جو ایرگنائیز روت سے یہ کر رہے ہیں ان کو جلد ہی پکڑ کے ہم لوگ پردہ فاس کریں گے آپ کو جانبی پروسطت کریں گے یہ بیسونات پور گامنین کا مرگی فارم ہے وہیں سے ہی پکڑے گا یہ اس کے بارے میں جو کی موقع سے فرار ہوئے ماسٹر مائنڈ ہے مندی جیسوار اور اس کے پہلے کہ جو بھی تھی سراب مافیوں پر کرائیم برانچ اس نے کام کیا ہے اس کے ساتھ کیا کنیکشن مندی جیسواری سراب کے ہاڑ میں اپنے آپ کو استھاپت کر رہا تھا دھیرے دھیرے یہ وہاں پہ اسٹھان موہیا کراتا تھا اور بھی وہاں پہ تکریبن سی ساڑھے دسلاک روپے اککل کیمت رہی ہے جو وہاں سے سامان میں پرابت ہوا ہے اس میں رائپر ڈھککن سی سی بوتل کو لیتے ہوئے جان لے ہو رہی ہے تو یہ یہاں بھی ہم لوگوں کو مطلب ہے کہ یہ ہے بھاری مہترم اس پر برامت ہو رہا ہے اور کچھ ارے کیمکل بھی ملے ہیں تو اب ہم اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینکہ کہاں کہاں ارے ڈیپو ہے یا مہینی ڈیس سنڈری یا ایتیس پرکار کی چیز جو ارے تیوہار کو دیکھتے ہو یا تو چناؤ کو دیکھتے ہو یا ان کا ابھی کیا سامان رہا ہے کچھ پہ بھی آگے لوکل پولیس اور کریم برانچ سکار کر رہا ہے بھی ایسا کچھ سنگیان میں نہیں آئے جس میں کسی ویڈیلوکل پولٹیکل پارٹی کا کوئی اور یا کوئی نام سنگیان نہیں ہے